ہلو گائز ویلکم ٹو نیو ویلوگ امید ہے آپ سب خیریا سے ہوں گے گائز آج کی ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور ایک اچھے چیز آپ کو دکھانے والا ہوں کیونکہ ہم نے ایک سولر سسٹم لگوایا ہے اور نیچے پائپنگ سسٹم بھی اس کا لگا ہوا ہے فشلو کے نیچے پائپنگ سسٹم ہے اور وہ وال کے ذریعے کھلتا ہے ملک کے جہاں پہ ہم نے لگانا ہوتا ہے پانی بغیرہ پیچھے سے وہ ٹربائن چلا دیتے ہیں اور آگے سے اس کا وال کھول دیتے ہوتے ہیں تو جس کی وجہ سے پھر جہاں پہ پانی لگانا وہ وہاں پہ لگا دیتے ہیں لیکن اس کا یہ خیال لگنا پڑتا ہے کہ اگر کہ اگر ہم نے اس کا وال بند کر دیا اور ساری جگہ سے وال بند ہے لیکن پیچھے سے موٹر چل رہی ہے پھر وہ اس کا جو پائپ بلاسٹ ہو جائے گا تو گائز آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرواتے تو ابھی ہم آ چکے ہیں اس جگہ پہ تو اپنا سولر سسٹم بھی آپ کو دکھاتے ہیں گائز ہم پہنچ چکے ہیں اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں یہ ہیں دس پلیٹیں اور یہ لگی ہوئی ہیں اور یہ باقی اٹھارا ٹوٹل اٹھارا پلیٹیں ہیں یہ سولر پینلز لگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں گائز اور یہ نیچے سٹینڈ بھی ہے سارا تقریباً ہمیں ملا گئی بارہ سے تیرہ لاکھ میں بارہ سے تیرہ لاکھ میں اور یہ دیکھیں گائز یہاں سے اس کو گھما بھی سکتے ہیں اس طرح یہ اب اس کے نٹ فٹ کیے ہوئے ہیں یہاں پہ اس کو کھول دو تو اس کو آسانی سے ہم یہاں سے موو کر سکتے ہیں جہاں پہ بھی گھما نہ ہونا اس کو موو کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو سردی ہے اس ٹائم تو اس کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہمیں چلانے کی تو اس وجہ سے نٹ ٹائٹ کیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہوا وغیرہ کی وجہ سے اس کا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے اور یہ دوسرے سولر پینلز ہیں یہ نیچے سارا سٹینڈ لگا ہوا ہے اس کا یہ سٹینڈ بھی تقریباً دو ڈیڑھ لاکھ کا آیا تھا صرف یہ سٹینڈ اس کا سارا فریم یہ سارا فریم اور یہ بھی یہ بھی اس پہ نٹ لگایا ہوئے ہیں کیونکہ ابھی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ابھی چلاتے نہیں ہیں پانی کی ضرورت تو ہوتی نہیں ہے سردیوں میں تو اس لیے اس کو چلاتے نہیں ہم یہ بھی پلیٹیں لگی ہوئے ہیں گائز یہ ٹوٹل اٹھارا پلیٹیں ہیں ہماری یہ گھر کی بیک سائیڈ پر لگایا ہوئے ابھی میں آپ کو اس کا سسٹم بھی دکھاتا ہوں جہاں سے یہ سارا میزائل پرم وغیرہ لگا ہوئے تو یہ آگیا اس کا سارا سسٹم یہ سارا بنوائے ہوئے یہ یہاں پہ نیچے یہاں پہ نیچے میزائل پرم لگایا ہوئے اس کی ٹربائن ٹائپ ہوتی ہے کیونکہ آم موٹر لگائے تو اس کا اتنا پریشر نہیں ہوتا اس کا ہائی پریشر ہوتا ہے ابھی یہ سارا سسٹم لگا ہوئے یہاں سے اور یہ اس کا مین وال ہے یہاں سے کھولتے ہوتے ہیں اگر چلائیں تو پھر یہاں سے اوپن یا کلوز کرنا ہو تو اس سے کرتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ اس کا پریشر سسٹم مجھئے کرنے کے لئے یہ بھی لگائے گئے ہیں یہ اگر پریشر لو ہو یا کوئی اس کا مسئلہ ہونا تو یہاں سے ورننگ دے دیتا ہے پھر بند کرنا ہو تو بند کر دیتے ہیں اور یہ ٹوٹل ساری پلیٹے لگی ہوئے ہیں ہماری سولر سسٹم کی اور یہ اس کا سسٹم ہے اور یہاں سے یہ وال لگا ہوئے ہیں اور یہاں سے یہ سارا پانی جا رہا آگے ایک پانی تو ویسے اس طرح کر کے یہ آم سسٹم لگائے ہیں نا کے منز کے اگر آپ نے پائپ کے ذریعے نہیں لگانا تو ایک علیہ دا سسٹم ہے اور دوسرا یہ والا یہاں سے نیچے سارا سسٹم جا رہا ہے اور یہاں سے سیدھا اور وہ یہاں کو میں بھی دکھاتا ہوں زم کر کے ذرا یہ سارا سسٹم لگا ہوئے وہ سامنے سارا سسٹم لگا ہوئے یہاں سے اس طرح کر کے یہ وال بھی لگے ہیں ہم ذرا آپ کو قریب جا کے دکھاتے ہیں تو اس پہ تقریبا دس سے پندرہ دن لگ گئے تھے یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے یہاں پہ ایک مشین آتی ہے اس سے یہاں سے یہ ساری خدوائی کروائی ہے نیچے اس کے بعد یہ لگایا ہے یہ وال لگا ہوئے اس کا اور یہ والا وہ سسٹم ہے اور یہ اگلا وال ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں مشین آتی ہے جس سے خدائی کرواتے ہیں پھر یہ نیچے دو دو تین تین انچ کے وال ڈالتے ہوتے ہیں منز کے اس اوری وال کہہ دیا نیچے ہوتے ہیں پائپ اس پائپ کے ذریعے اوپر یہ وال لگایا ہوتے ہیں اور یہ ادھر ایک سسٹم جا رہا ہے وہ سامنے اور وہ اس کا وال ہے جہاں میں منز کے اگر ادھر چھوڑنا ہو تو یہاں سے وہ وال چھوڑ کے تو ہم ادھر کرتے ہیں اور یہ ایک سامنے سسٹم ہے تو ہم ادھر ہی چلتے ہیں وہ زیادہ دور ہو جائے گا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں سے یہ پانی گرتا نیچے تو اس کا تو یار یہ وال ہی کھولا ہوئے لیکن کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ پیچھے سے تو بند ہے سخت ہوتا ہے تھوڑا سا کیونکہ یہ بڑا ہے یہاں سے وال کھولتے ہیں اور یہاں سے اوپر پانی آتا ہے یہاں پہ نا ایک لگاتے ہیں گلن ٹائپ ہوتی ہے وہ اگر ہم نے یہ دیکھیں یہ چری لگی ہوئی ہے نا اگر ہم نے سبزیوں بھاگ یا چری وغیرہ کو پانی دینا ہوتا ہے نا کوئی سی بھی فضل کو تو یہاں پہ وہ گن نا اس طرح فٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں چوڑیاں لگی ہوئی ہیں نا گن کے لیے یہاں پہ فٹ کر کے نا تو اس سے اوٹومیٹک سسٹم تقریباً وہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا وہ انڈ تک انڈ تک وہاں تک اس کا پانی جاتا ہے وہ گن کی میں آپ کو اس میں ویڈیو بھی ایڈ کر دوں گا دن آپ دیکھ سکیں گے بڑی اچھی گن ہے وہ اور یہاں سے یہ دکھا دوں میں یہاں سے یہ سیدھی نیچے سے نا پائپ لائن لگا ہی ہوئی ہے ایک یہ وال لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ آ گیا اس کو بھی اس طرح کھول کے اور وہ سامنے اور وہ ادھر دین ادھر تو چلو آپ کو اپنے پودے وغیرہ بھی دکھا دیتے ہیں تو مین تو یہی تھا سولر سسٹم کا یہ بڑا مشکل سا کام ہوتا ہے لیکن اس کا مزہ بھی بڑھا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے آپ کو ایک دفعہ بارہ سے تیرہ لاکھ لگ جاتا ہے تو وہی لگانے کی ضویعت ہوتی ہے اس کے بعد پھر کوئی پیسے نہیں بجلی کے پیسے یا اس طرح جو ٹینشنم گرہ ہوتی ہے خود ہی جب دھوپ ہوتی ہے یا اس طرح کا موسم تو دین خود ہی چلتا رہتا اور یہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے اپنے پودے بھی لگائے ہوئے ہیں یہ امرود کا پودہ ہے وہ بھی امرود کا پودہ ہے یہ سارے ہم نے مالٹوں کے پودے لگائے ہوئے ہیں اور یہ سبزیاں بھی لگائی ہوئے ہیں اور یہاں پہ بھی ایک وال لگا ہوا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھا سسٹم ہے اور اس میں کوئی بس ایک سے ایک ہی دفعہ پیسے لگتے ہیں اس کے بعد دوبارہ نہیں لگتے اور یہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹیوب لگایا ہوا ہے اس کی تو اتنی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہی سولر سسٹم چل جاتا ہے فائنلی گائز ہم اپنے گھر جا رہے ہیں تھوڑا سا تھک بھی گئے ہیں اور شاء اللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ بلوگ میں ملاقات ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گیا اللہ حافظ